کیا واقعی پریزاد اور قرآت الین کی شادی ہو جائے گی یا اپنی پہلی محبت ناہید کی طرح پلوٹ جائے گا پریزاد کا انجام بلکل بھی اپنے باس کی طرح ہوگا جی ہاں ایک ایسا کردار منظر عام پر ہے جو ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتا ہے فائرنگ کا نشانہ بنایا ہوتا ہے اور یہی پریزاد بارش کے اندر اینی کی گود میں اپنا دم توڑ دے گا اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں اصل حقیقت ٹی وی آج جس ڈراما سیڈیل کے بارے میں میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اس کی اصل کہانی ہے کیا کیا واقعی پریزاد اور قرآت الین کی شادی ہو جائے گی یا اپنی پہلی محبت ناہید کی طرح پلوٹ جائے گا یا پریزاد کا انجام بلکل بھی اپنے باس کی طرح ہوگا جی ہاں آج ہم دیکھتے ہیں کہ پریزاد ایک ایسا کردار ہے جو اپنی نویت کا اہلا اور انوکھا یہ کردار ہے جس کو اتنی پزیرائی ملی ہوتا کیا ہے عوام میں زیادہ تر خوبصورت چہرے خوبصورت لوگ ان کے کردار ان کی کہانیاں مارڈل یا ٹی وی ایکٹریس کو دکھایا جاتا ہے بہت خوبصورت بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہوئے اور اس طرح لیکن پریزاد واحد وہ کریکٹر ہے ایک ایسا کردار منظر عام پر ہے جو ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتا ہے پریزاد کی شاہر شکل جو ہے وہ بلکل اچھی نہیں دکھائی گئی لیکن اس کا دل ان تمام خوبصورت چہروں سے بہت بہتر دکھایا گیا ہے اس کی اصل کہانی پر نظر ڈالتے ہیں اصل کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوگا اور پریزاد کو اس کے مخالفین کی طرف سے فائرنگ کا نشانہ بنایا جائے گا اور یہ کہانی کا جو آخر ہوگا وہ ایک ریلوے سٹیشن پر ہوگا اور اس سے پہلے پریزاد جو ہے وہ اینی نامی لڑکی کو امریکہ بھجوائے گا اس کی آنکھوں کے علاج کے لئے اس کی آنکھیں جب ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ وہاں یہ توقع کرے گی کہ مجھے سب سے پہلے پریزاد کو دیکھنا ہے اس میں ناظرین گرام ابھی تک اینی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کو پریزاد سے محبت ہے یا وہ اس کی عزت کرتی ہے مگر جب اس کو احساس ہوگا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی اور وہ دور انہیں ممالک میں ہوگی اپنے علاج کی گھر سے وہاں اس کی ملاقات ایک ڈاکٹر ادنا نامی شخص سے کرائی جائے گی جو کے بعد میں اس کا منگے تربی ہوگا جب اینی کو یہ پتا چلے گا کہ مجھے تو اصل میں محبت ہے پریزاد سے وہ پاکستان آئے گی بہت دوڑتے بھاگتے پریزاد کی طرف آئے گی اور اس کو کہے گی کہ مجھے آپ سے عشق ہے میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں اب میری آنکھیں واپس آ گئی ہیں تو پریزاد اس سے انکار کرے گا پریزاد جب اس سے انکار کرے گا تو وہ بہت بہت زیادہ رنجیدہ ہو جائے گی اور اسی وقت اس کا ہاتھ ڈاکٹر ادنان کے ہاتھ میں تھما دے گا اور کہے گا کہ اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزاریں پریزاد جب روتے ہوئے اینی کو دیکھے گا تو اس کو یہی تمنا تھی ہمیشہ سے کہ مجھے وہ نظر چاہیے جو بے لاؤس ہو تو یہاں پر ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ پریزاد جس نظر کی گزشتہ اکسات میں بارہا ذکر کر چکا ہے دذکرہ کر چکا ہے کہ مجھے وہ ایک نظر چاہیے تو وہ ایک نظر ہمیں یہاں ریویل ہوتا ہے کہ ایک اتلیہ مخلص محبت روح کا رشتہ یہ کہانی جو ہم بالکل دیکھ رہے ہیں کہ کالے لڑکے کی اور ایک امیر ہونے کی اور مافیا کے خلاف جانے کی تو یہ بالکل ایسی کہانی نہیں ہے اس کہانی کا جو مدار ہے جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ عشق مزاجی اس کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے جہاں محبوب چاہے کوجہ ہو کالہ ہو بچہ کلوں سے فرق نہیں پڑتا یا وہ بہت دولت مند ہو جس طرح آپ نے ناہید کو دیکھا کہ جب پریزاد کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ناہید نے اس کو ٹھکرایا جیسے ہی پریزاد کے پاس پیسہ آیا ناہید خود چل کر اس کے پاس آ گئی لیکن اینی نے اس وقت پریزاد سے محبت کی اور اس کی عزت کی جب وہ اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی تو اس کہانی میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے اس کی روح سے محبت ہوتی ہے نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت اس کے پیسے اس کے ٹھارٹ پارٹ سے اینی وہ واحد کریکٹر ہے اس طرح میں کا جس پہ یہ کہانی گھومے گی اور آخر اسی پر اس کہانی کا انجام ہوگا پریزاد کو جو عشق تھا جو محبت تھی جو اس کی روح کی تلاش تھی وہ اینی کے اوپر آ کر ختم ہوتی لیکن یہاں پریزاد کے پاس کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے وہ زخمی ہوتا ہے اس کو مخالفین کی جانب سے فائرنگ کا نشانہ بنایا ہوتا ہے اور یہی پریزاد بارش کے اندر اینی کی گود میں اپنا دم توڑ دے گا اور یہ ہمارا ڈراما یہی پر ختم ہو جائے گا تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن دبائیے گا اور بالکل ہماری اگلی کہانی آنے تک آپ انتظار کیجئے گا شکریہ